دل دکھ رہا ہے اندر سے تکلیف ہو رہی ہے مجھے جہاں میں ایسے لوگوں کی داستان ایسے لوگوں کی کہانی دیکھتی ہوں نا مار گئی اببہ مار گئی ہے ترائی بھی رہا مار گئی کوئی بیٹا اولاد کوئی شادی ہوئی تھی کشکانی شادی تھی یہ چھوڑی تین میں اممہ دے گھر باہر کہیں تو ان کی کوئی مدد کرنے یا ان کے اپنے رشتدار میں کوئی ملنے نہیں آتا وہ رشتدار ہیں انہیں ان کی کوئی مدد کرے گا نہیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیج کو فولو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی ناظرین آج آپ سوچتے ہوں گے یہ کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے اور یہ کہاں کہاں گئی ہوئی ہے یہ میرے آپ اقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ہر طرف کیمرہ میں آپ دکھا سکتے ہیں دودھ راستہ گاؤں ہیں یہ گننے کا کھیت ابھی اگرے ہیں ختم ہو گئے سارا موسم یہ اس طرف دیکھیں کھیلیاں بنی ہوئی ہیں یہ اس طرف دیکھیں ہر طرف دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کھیلیاں بنی ہوئی ہیں میں آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں یہ ایک مظلوم ایک نادار بیوہ یتین عطرق بے اولاد یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں خود میرا دل دکھ رہا ہے اندر سے تکلیف ہو رہی ہے مجھے جب میں ایسے لوگوں کی داستان ایسے لوگوں کی کہانی دیکھتی ہوں مجھے یقین کریں بہت تکلیف ہوتی ہے میرا دل روتا ہے اتنا تکلیف کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی میں نے آج آدھا دن کوئی تین سے چار گھنٹے میں نے لگائی ہیں ہر کسی سے ہر علاقے سے پتہ کیا اس عورت کو میں نے ڈھونڈا آئیں اسی کے حالات انہیں کے موضبانے جانتے ہیں اممہ اسلام علیکم کھڑے ہو جائیں گرمی بہت گرمی اٹھے کھڑے ہو جائیں بہت زیادہ گرمی ہے پنجاب میں اب یہ پھینک دیں یہ کیا کر رہی ہیں آپ میں گھا کریں نہیں ہے میرا بھال بچہ کوئی کہنے میں اترک دم اپنا گھا کارتے وی چیزیں مچیں نہیں ہم آپ روزی پانی کریں نہیں ہے آج 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 جوتے پہنے آپ جوتے پہنے پلیس پلیس جوتے پہنے یہ میری ماں جوتے پہنو چلیں گرمی ہے ادھر باہر باہر بات کرتے ہیں چلیں یہ ناظرین یہ جھولیاں لگا لگا کے گھاس کھاٹ رہی ہیں لوگوں کے کھیتوں میں یہ ناظرین آ چکے ہیں جہاں یہ رہتی ہیں جسے یہ زمیندار کے ڈیرے پہ رہتی ہیں ادھر آ چکے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ یہ سے اتار دیں اتار دیں اس گھاس کو نکال دیں خیر ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالی آپ کو زندگی دے آپ کی فیملی کو زندگی دے اسلام علیکم کیا حال ہے اممہ ٹھیک ہو صدیت سے ٹھیک ہے آپ کا کیا نام ہے میں نے انور مائی انور مائی کتنے بہن بھائی ہو میرے بھائی چائے مرگن بہنیں کتنی ہو بہن چار ہیں چار ہیں جی ہے ماں بابی مر گئے امم مر گئی اباں مر گئی ہے ترائے بھی رہا مر گئے کوئی بیٹا اولاد شادی ہوئی تھی کشیا کانی شادی تھی یہ چھوڑی تھی میں اممہ دے گھر باہر گئی ہیں شادی ہوئی آپ کے گھر والے نے آپ کو چھوڑ دیا تھا جی ہے چھوڑ دیا میں اممہ دے گھر زندگی گزاری ماں کے گھر گزاری جی ہے ماں دے گھر گزاری اب یہ کس کے دیرے پر رہتی ہیں کس کا کام کرتی ہو یہ پیچھے جو کھولا کھڑا اس میں آپ رہتی ہو مسلم رہتی آپ ہے جی ہے جی ہے ناظرین یہ کیمرہ میں آپ کو پیچھے دکھا سکتے ہیں یہ جو کھولا بنا ہوئے یہ ان کے یہ ادھر رہتی ہیں لیکن یہ ان کا نہیں ہے یہ کسی کا دیرہ ہے یہ ایسے نہیں رہتی ان کا اولاد نہیں ہے ان کا ماں باپ نہیں ہے ان کے بھائی مر گئے ایک بہن اس کی شادی پتہ نہیں کہا ہوئی ہے یہ ایسے ہے نا اس کا کوئی نہیں پتا کوئی نہیں تو آپ کو کبھی کسی نے مدد نہیں کیا آپ کی آپ کو کوئی روٹی کپڑا مکان کسی نے آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا شبکت کا میں جنہوں کارتے تھے کھانیا پرائی مزوری کھا رہا ہی ہم تا میں کھا دوں کسی نے کہتی ہیں کہ لوگوں کی کر کے آتی ہوں تو لوگ روٹی کرنی والا دیتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ناظرین کسی نے مدد کی حکومت نے کسی نے اسلام علیکم بھائی اس طرف سے آجائے ناظرین یہ پتہ نہیں کون ہیں اس طرف اس طرف سے آجائے انتے ہیں اسلام علیکم بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر بیٹھ جو کچھ نہیں چاہتا آپ انہیں جانتے ہیں جی یہ یہاں پہ ہمسائے ہیں کسی کے آپ کی آپ کی ہمسائے ہیں یہ جی جی آپ انہیں جانتے ہیں جی جانتا ہوں ان کا مطلب کیا بیگ گرانڈ ہے ان کی کیا کہانی ہے ان کا کوئی کیا ہے مسئلہ اور نہ ہی کوئی ان سے کوئی چیز ان کو دیتا ہے کچھ بھی نہیں یہ بچاری بس کبھی اب ہم ہیں یا کوئی ہے اتنی کر سکتا ہے کہ ان کو کھانا دے سکتا ہے تو ان کی کوئی مدد کرنے یا ان کے اپنے رشتدار میں کوئی ملنے نہیں آتا رشتدار ہیں ان کی کون مدد کرے گا نایے جیسے کہ کوئی بھی ایسا کوئی خوشیوں ان کی کچھ بھی نہیں ہے بس یہ بچاری یہاں پہ گریب ہیں کبھی کھاکٹی ہیں اور کچھ کے گھر جا کے کوئی صفائی کر دی وہ اس طرح کا باقی ان کا کوئی نہیں ہے عید پہ شادی خوشی پہ کوئی ملنے نہیں آتا کوئی ہوگا تو ملنے آگا کوئی بھی نہیں ہے ان کا اگر ہاں ہو سکے ان کی کوئی مدد کرنا چاہے ان کی پینشن لگا دیں تاکہ ان کا کوئی گزر بس حرصہ ہی ہو سکے یہ منتلی کچھ کھا سکے یہ تو اب کام کرنے سے بھی رہ چکی ہیں آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا میں وہاں سے دیکھ رہا تھا آرہا تھا کام کے لیک بھی نہیں ابھی بس یہ بیچاری ایسی اس میں ہے کہ یہ بیمار بھی ہو تو ان کا کوئی نہیں ہے ان کے پاس کوئی نہیں آتا ناظرین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ نہیں کہ کسی کی بھی ایسے مو اٹھا کے ویڈیو بنا دی اللہ کی ذات جانتی ہے یہاں میں آپ کو کہتی ہوں کہ پروردگار حاضر ناظر ہے اس بیچاری کا کوئی آگے پیشے نہیں ہے خدا کے لئے یہ کسی کی اگر ماں نہیں ہے نا انہیں ماں کی ضرورت پڑتی ہے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ماں چاہیے جب ماں باپ چلا جاتا ہے انہیں قدر ہوتی ہے اگر کسی کی ماں نہیں ہے کوئی بھائی دیکھ رہا ہے کوئی بہین دیکھ رہی ہے تو یہ بھی آپ کی ماں جیسی ہے خدا کے لئے اس کی مدد کریں اگر آپ منتلی ان کو کچھ دے دیں گے یا ان کی تھوڑی بہت کھانے پینے میں کسی چیز کی مدد کر دیں گے یہ آپ کی نسلوں کو دعائیں دیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن کا آگے پچھے کوئی نہیں ہوتا ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کے اوپر میرا ہاتھ کبھی بھی ان کے سر پہ سے نہیں ہٹتا آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ولی وارث کوئی نہیں ہے باپ نہیں ہے بیٹا نہیں ہے شہر نہیں ہے اولاد نہیں ہے یہ کس سے کھائیں کس سے مدد مانگیں آگے میں یہ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں آپ لوگ خود فیصلہ کریں اگر جس کے اندر انسانیت ہے خدا کے لئے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ کوئی ان کی مدد کر سکے انشاءاللہ اللہ امہ جو بھی دیکھنے والا بہن بھائی ہوگا آپ کی جو کس قسم کی مدد ہوگی وہ ضرور کریں گے اگر کوئی آپ کو گھر بنا کے دینا چاہے اگر ایک کمرہ بنا کے دینا چاہے آپ دردر نہ رولیں تو انشاءاللہ اللہ وہ بھی اگر کسی کے دل میں رہمایا تو وہ ضرور کریں گے تاکہ آپ کسی کے دیروں پہ نہ رولیں عورت ذات ہیں انشاءاللہ دوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو لمبی زندگی دے لمبی حیاتی دے خدا کے لئے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ کسی نیک بہن بھائی تک پہنچے اللہ آنے کے بعد